فیصلہ سرائے کے مطابق بھاول نگر سے آپ کو ہم حبر سے اگاہ کریں میاں شاکت علی لالکہ حلقہ پی پی دو سو اٹی سے ازاد حیثیت سے ایم پی منتخیب ہوئے تھے میاں شاکت علی لالکہ کی کل اسلامباد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے پی ٹی آئی کی قیادت نے میاں شاکت علی لالکہ کو ازاد راکین سرابطے کرنے کا تاتھ دیا تھا اور یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ شامعود قریشی کے قریبی دوست بھی معلوم کریں گے نوائندر روحی شیخ قاسم حال صاحب مجودہ قاسم کہی گا انہوں نے شملت کا بقاعدہ اعلان کر دیا ہے مزید کا کہنا ہے شاکت علی لالکہ کا جی انہوں نے ابھی جب بقاعدہ شامل ہونے کا اعلان نہیں کیا لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان تحریکی انصاف کو جوائن کریں گے اس سلسلے میں جو وہ بقاعدہ کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے ملنے والے ہیں ہمارے ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جانگین سرین اور شامعہ مند قریشی ان سے رابطے میں ہیں اور آت سارا دن جو ہے ان سے رابطے میں رہے ہیں بلکہ انہوں نے ویئر شوکت علی لالکہ کو یہ ٹاسک بھی ان کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ مزید آزاد آرکین جو ہے ان کو اپنے ساتھ مرائے ان سے رابطے کریں میاں شوکت علی لالکہ جو کہ پی پی دو سو اٹکتی سے جو ہے وہ ازاد حیثیت سے بہاونگر سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے فوری طور پر اسی حلقے سے آزاد مزید آزاد حیثیت سے جو منتصف ہوئے ہیں ایم این اے میاں پیدہ حسین کالو کا اور پی پی دو سو سینٹی سے میاں پیدا حسین کالو کا ان دونوں جو ہے ارکین اسمبلی سے بھی ملاقات کی ہے اور انہیں بھی جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے پیٹی جائن کر لیں اس سلسلے میں ان دونوں ارکین اسمبلی سے میاں شوکت علی لالے کرنے کا کچھ مولت مانگیے اور یہ امید کی جا سکتے ہیں یہ امید کہہ سکتے ہیں کہ تینوں جو ارکین اسمبلی ہیں کل اچھی خبر کا اعلان کرنے جا رہے ہیں جو کہ ممکن ہے پیٹی کے لیے ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے شیخ آسین آپ کو شکریہ عام اندخابات میں پورے ملک میں جہاں بڑے بڑے برز جو لڑکے وہیں پر ویہاری میں بھی چار قومی اور آٹھ سبائی حلقوں میں کچھ اینا ہی ہوا ہے کھجی دولتانہ اور حاکوانی ہاندان کی سیاست تقریبا ہتم ہو گئی پی ٹی آئی اور نون لیگ نے دو دو سیٹوں پر میدان مار لیا ویہاری کے چار قومی اور سبائی حلقوں پر کئی اشروں سے نون لیگ قابض رہی مگر حالیہ الیکشن نے نتائج یکسر بدل دیئے زلہ بھر میں چار قومی اور آٹھ سبائی حلقیں ہیں این نے ایک سو باسٹھ اور ایک سو تریسٹھ سے نون لیگ کے چودوی فقیر احمد اور ساجد مہدی سلیم نے میدان مار لیا این نے ایک سو چونسٹھ اور ایک سو پینسٹھ سے تحریک انصاف کے تاہر اقبال چودری اورنگ زیب کھچی کامیاب رہے پی پی دو سو انتیس دو سو تیس اور دو سو اکتیس سے یوسف کسیلیا خالد ڈوگر اور عرفان دولتانہ کامیاب ہوئے پی پی دو سو بتیس اور دو سو تینتیس سے پی ٹی آئی کے اجاز سلطان اور راہ زہور کھرل کو کامیابی ملی ہے پی پی دو سو چونتیس میں نون لیگ کے میاں ساکب خرشید اور پی پی دو سو پینتیس سے پی ٹی آئی کے علی رضا خان کامیاب ہوئے جبکہ پی پی دو سو چھتیس سے بھی تحریک انصاف کے جہان زیب کھچی نے میدان مار لیا پورے زلے میں نئے چہرے آنے سے کھچی دولتانہ اور منحس خاندان جو کئی دہانیوں سے ایوانوں میں تھے اب تو ان کا پتہ کٹ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف آ گئی جنوبی پنجاب میں اچھا آ گئی امران ہاں نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا ایک ہی جھٹکے میں جنوبی پنجاب سے نون لیگ کی جگہ لے لی تحریک انصاف نے ملتاں میں کلین سویپ کر دیا قومی اسمبلی کی چھے سیٹیں جبکہ سبائی اسمبلی کی تیرہ میں سے نو سیٹوں سے پی ٹی آئی فاتح قرار رہی ملتان شہر کا خلاصہ دیکھئے ساجد شکیل کسی ریپورٹ میں تحریک انصاف نے ملتان میں بھی مارکہ سر کر لیا قومی اسمبلی کے حلقے این ایک سو چوون میں تحریک انصاف کے امیدوار احمد حسین ڈیہر نے چوہتر ہزار دو سو ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی جبکہ ان کے مدے مقابل پیپلز پارٹی کے عبدالقادر گلانی چونسٹھ ہزار دو سو ستاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے حلقہ این ایک سو پچھپن میں تحریک انصاف کے امیدوار ملک آمر ڈوگر ایک لاکھ پینتیس ہزار سات سو چھبیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے مسلم لیگ نون کے شیخ تارک رشید اسی ہزار نو سو ترانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اسی طرح این ایک سو چھپن میں تحریک انصاف کے امیدوار شاہ محمود قریشی نے ایک لاکھ سولہ ہزار دو سو بہتر ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی یہاں مسلم لیگ نون کے آمر سعید انساری چوراسی ہزار نو سو چالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اسی طرح این ایک سو ستاون میں تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی ستر ہزار تین سو اکتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ان کے مدے مقابل پیپلز پارٹی کے سید علی مساگلانی ستر ہزار آٹھ سو تیس ووٹ حاصل کر سکے این ایک سو اٹھاون میں بھی تحریک انصاف کے محمد ابراہیم خان تیراسی ہزار تین سو چار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ان کے مدے مقابل پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی چوہتر ہزار چار سو تیرتالیس ووٹ حاصل کر سکے این ایک سو امسٹھ میں تحریک انصاف کے رانا قاسم نون ایک لاکھ دو ہزار چھ سو چھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے جبکہ مسلم لیگ نون کے محمد ذلکرنین بخاری نینانوے ہزار تین سو چھوہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سبائی اسمبلی کا نتیجہ بھی قومی اسمبلی سے کچھ مختلف نہیں یہاں پیپی دو سو گیارہ میں پیپلز پارٹی کے علی حضر گلانی تیرانوے ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ تحریک انصاف کے خالد جعوید وڑائچ ستائیس ہزار آٹھ سو نواسی ووٹ حاصل کر پائے پیپی دو سو بارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے سلیم اختر لابر چھبیس ہزار انچاس ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر آئے پیپلز پارٹی کے نازم علی شاہ اکیس ہزار آٹھ سو بہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پیپی دو سو تیران میں تحریک انصاف کے وسیم خان بادوزہی چھالیس ہزار چار سو پچانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے یہاں پر مسلم لیگ نون کے محمد علی خوکر ستائیس ہزار سات سو نواسی ووٹ لے پائے پیپی دو سو چودہ سے تحریک انصاف کے زہیر الدین علی زہی نے چوہتر ہزار دو سو تیران ووٹ لے کر کامیاب ہی اپنے نام کی ان کے مدے مقابل مسلم لیگ نون سے ملک عاصف رفیق رجوانہ پچیس ہزار دو سو دو ووٹ لے پائے صبحی اسمبلی کے حلقہ پیپی دو سو پندرہ میں پی ٹی آئی کے حاجی جعوید اختر انساری اکاون ہزار چھے سو سینتیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے یہاں مسلم لیگ نون کے عامر منظور انساری اکتیس ہزار ایک سو بیالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پیپی دو سو سولہ سے تحریک انصاف کے محمد ندین قریشی چھپن ہزار آٹھ سو پچاس ووٹ لے کر رکنے صبحی اسمبلی منتخب ہوئے یہاں مسلم لیگ نون کے حاجی احسان الدین قریشی چوالیس ہزار پانسو بیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پیپی دو سو سترہ میں بڑا اپسٹ دیکھنے کو ملا یہاں ازاد امیدوار محمد سلمان نعیم پینتیس ہزار دو سو چورانوے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے پی ٹی آئی کے مخدوم شاہ محمود قریشی اکتیس ہزار سات سو سولہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی دو سو اٹھارہ سے تحریک انصاف کے ملک مزر عباس رہاں پنتالیس ہزار آٹھ سو سترہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پیپلز پارٹی کے ملک محمد عباس سنتیس ہزار چار سو سترہ ووٹ لے کر پھائے پی پی دو سو انیس میں پی ٹی آئی کے محمد اختر ملک انتالیس ہزار اکسٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے مسلم لیگ نون کے محمد اقوال پچیس ہزار تین ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سبائی حلقہ پی پی دو سو بیس میں تحریک انصاف کے میاں تاریخ عبداللہ تین تیس ہزار پانس سو پچیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے پیپلز پارٹی کے کامران مڈل بتیس ہزار آٹھ سو چوالیس ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر آئے پی پی دو سو اکیس میں مسلم لیگ نون کے رانہ اجاز نون نے سنتالیس ہزار آٹھ سو چیاسی ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی یہاں تحریک انصاف کے سوحیل احمد نون بتیس ہزار چار سو انتالیس ووٹ حاصل کر پائے پی پی دو سو بائیس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار غلام عباس سنتالیس ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ان کے عمد مقابل مسلم لیگ نون کے مہدی عباس لنگاہت پینتیس ہزار نو سو تیراسی ووٹ حاصل کر سکے سبائی حلقہ پی پی دو سو تیس میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا یہاں مسلم لیگ نون کی نغمہ مشتاق لانگ نے چھالیس ہزار ایک سو انچاس ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تحریک انصاف کے امیدوار اکرم کی نون چوالیس ہزار چار سو پانچ ووٹ حاصل کر پائے ساجد شکیل ملتان حبر کا سلسلہ جھاری رکھیں گے ایک شرپ ایک کے بعد آپ رہی روحی کے ساتھ دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فارٹی ٹو اور ڈیلی فارٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فارٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فارٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فارٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر سلطان کے بعد میہوالی میں بھی شاندار کرین سویپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی پانچ پانچ نسیسٹوں پر بلنا چل گیا عمران ہان کی ہوم گراؤن میں بھی شاندار کامیابی محالف امیدوار کو ایک لاکھ سے زائد ووٹوں سے شکست دیں اینے پچان میں میہوالی ون سے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان ایک لاکھ 63,638 ووٹ لے کا جیت گئے جبکہ لیگی امیدوار عبیداللہ خان شادی خیل پچاس ہزار پندرہ ووٹ لے کا دوسرے نمبر پر رہے اینے چین میں میہوالی ٹو سے تحریک انصاف کے امجد علی خان ایک لاکھ 56,065 ووٹ لے کا کامیاب ہوئے جبکہ لیگی امیدوار ہمیر حیات خان روکھڑی 54,189 ووٹ لے کا کامیاب ہوئے پی 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 پچاسی سے پی ٹی آئی امیدوار عبدالرحمن خان ببلی نے 75,395 ووٹ لے کا کامیاب ہوئے اور لیگی امیدوار امانت اللہ خان شادی خیل 35,087 ووٹ لے کا کامیاب ہوئے پی پی چیاسی سے پی ٹی آئی امین اللہ خان نے 58,545 ووٹ لیے ہیں جبکہ امیدوار عبدالرحمن خان روکھڑی 47,567 ووٹ لے کا دوسرے نمبر پر رہے پی پی آئی اٹھاسی سے تحریک انصاف کے سردار محمد سبتین خان نے 55,644 ووٹ حاصل کیے ہیں اور لیگی امیدوار فیروز جویا 37,956 ووٹ لے کا دوسرے نمبر پر رہے اور ایک امیدوار کی وفات کی وجہ سے پی پی ستاسی کا الیکشن ملتوی کر دیا گیا تھا جیسے تیسے الیکشن تو ہو گئے لیکن کوئی بھی ہارنے والا امیدوار نتائش ماننے کو تیار نہیں دیرہ غازی خان میں پی پی دوسر نواسی پر متحدہ مجلس عمل اور پی پی دوسر نوے پر پپرز پارٹی کے امیدوار رمسان قادی نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی طیب صیف کی ریپورٹ دیدی خان میں الیکشن کا مرحلہ تو ختم ہوا مجھے امیدواروں کی تحفظات ختم نہ ہو سکے نوازی پر متحدہ مجلس عمل کے امیدوار شیخ اسمان فاروق نے دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی اور کہاں کہ شام چھے سے رات ایک بجے تک معاملات ٹھیک نہیں تھے چھے بجے تک بلکل ٹھیک ہوا جس پر لوگوں نے اتمنان کا اظہار کیا لیکن چھے بجے سے لے کے رات ایک بجے تک جو کچھ ہوا اس کی پردہ دری ہونی چاہیے لہذا میں نے یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں فارم پینتالیس بھی مہیا کیا جائے اور ہمارے بیک کھول کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے شیخ اسمان فاروق کا کہنا تھا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو فارم پینتالیس نہیں دیا گیا اس لیے نتائج مسترد کرتے ہیں پی پی دو سنبیہ پاکستان جیولز پارٹی کمیدوار بھی دوبارہ گنتی کی درخواست لیے ریٹرننگ اوفیسر کے پاس پہنچے اور کہا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو حراسہ کیا گیا اور نتائج فراہم نہیں کیے گئے رمضان قادر کا کہنا تھا کہ تحفظات کے بعد دوبارہ گنتی کی درخواست دی ہے اور پوری امید ہے کہ ریزلٹ میں بڑی تبدیلی آئے گی کہنا میں قادر سلمانی کے ساتھ طیب صیف ڈیجی خان جو الیکشن جیت گیا وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے جو ہار گیا وہ دھاندلی کا رونا رو رہا ہے خیر چلی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈیجی خان میں متحدہ مجلس عمل کی جانب سے الیکشن میں ہونے والی موئیدنات دھاندلی کے خلاف ریڈی بازار میں پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا کیا مظاہری نے تمام الیکشن اتائش کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر دیا ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں بیرو چیف طیب صحیح دیرہ قاضی خان مجلس عمل کی جانب سے الیکشن نتائج قبول نہ کر رہے ہیں اور مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی تیارت ایم اے کے سردل جمال عبدالناصر اور امید بار برائے پی پی دو سو نافی شیخ اسمان نے کی انہوں نے کہا کہ وہ ان نتائج کو یکسر مصرد کرتے ہیں فارم اپنے دیرہ قاضی خان ٹو ایٹ نائن کے بھی اور ملک بھر کے حلقوں کے فارم پینتالیس کے نتائج بھی مہیا کیے جائیں اور بیک کھول کر ری چیکنگ کی جائے اور ہمارے ووٹ جو دوسروں کے خاتے میں ڈال کے سارے نتائج کو بدلا گیا ہے ہم اس کو مصرد کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کولنگ سیشن تک معاملات ٹھیک تھے لیکن اس کے بعد بہت چیزیں تبدیل ہوئی ہیں جمال عبدالناصر کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں جو دھانلی ہوئی اس کے بعد اس الیکشن کے نتائج مصرد کرتے ہیں اور دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات کو سنجیدہ نال گیا تو ہم اتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے جس سے حکومت کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی کیمئرمین زینل طاف کے ساتھ طیب صاحب دیرہ غازی خان ادو حرون آباد میں پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ محمد اجاز سلحاق اور صبائی صدر مسلم لیگ غلام مرتضہ چودی کی وائٹل ہاؤس میں پریس کانفرنس الیکشن میں بطولے پارٹی کا مجابی پاری منان خان کا مبارک باہت پیش کی کسان کبھی کسی سے بیگ نہیں مانگے گا ملوں تاروں میرے پیاروں تبدیلی آگئی ہے یاروں اجاز الحق کے کہنا تھا کہ ہمارے مخالفین جیت کر بھی پریشان ہیں پولنگ ایجنٹوں کو جو پوام پر مہیا کیے گئے ان میں سے بیشتر پر پرزائیڈنگ آفیسلز کی مہا ہی نہیں ہے ہماری پولنگی تحفظات ہیں ہم ان کی تصدیق کروائیں گے ہم ان کی سوٹوں کی بائیومیٹر تصدیق بھی کروائیں گے الیکشن سمیشن کے انتظامات غیر تسلی بخش تھے ہم نے پچھلے پان سال اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کی انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے اس مشن کو جاری رکھیں گے ہمارا جبینہ مبنہ حلقے کی عوام کے ساتھ ہے اپنے ورکرز کو تنہاد نہیں چھوڑیں گے اس موقع پر مرسمی ایک زیاق کے چیرمین آج محمد یاسین اور امیدبار پی پی 244 نومان جابیز سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے غلام متضیح چہدری نے کہا کہ آنے والی حکومت کو ہمارے جاری منصوبوں کو مکمل کرنا چاہیے جن میں ہاکڑا نہر کی توسی ہیڈ سیون آر روڈ سوی گیس منصوبہ فقیر والی بوائیز اور گرلز دگری کالج کھٹری والا تا یتیم والا دوڑ دیگر منصوبہ جانس شامل ہیں بات کریں گے جشن کے ڈیڈی خان میں جیتنے والے امیدباروں کے ڈیروں پر سپورٹرز کے جانب سے مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری رہا پی پی دو سو نوے سے جیتنے والے احمد علی دریشت کے ڈیرے پر بھی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہیں ہمیں لیپورٹ کرے بیروشیف تیر سیر دیرہ غازی خان میں پی پی دو سو نوے سے تحریک انصاف کی جیتنے والے ایم پی احمد علی دریشت کو مبارک بات دینے والوں کا سانسا بنہا رہا ووٹرز اور سپورٹرز نے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ اسیمبلی میں جا کر اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرانے کے لئے آواز بلند کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ان کے حلقے میں پینے کے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرائے جائے گا میرے حلقے میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی جو کہ پورے حلقے میں کہیں بھی پینے کا صاف پانی ویسر نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ ایجوکیشن دوسرے نمبر پہ ہیلت پینے کا صاف پانی میں انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر گھر گھر ہم صاف پینے کا پانی پہنچائیں گے احمد علی کا کہنا تھا کہ اب امید کرتے ہیں کہ ازاد امید بار امجد واروب بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے ٹیمیمین قادر سلمان کے ساتھ طیب صحیح دیرہ غازی خان جہانیا کے چک بھڑکی میں افسوس ناک واقعہ پیش آیا درندہ صرف شخص نے نننی کلیم مسل دی کئی روز گزرنے کے باوجود پولیس کاروائی کرنے سے گریزہ نظر آئی باسر افراد کے کہنے پر معاملہ دبایا جا رہا ہے لوہیکین تھانے میں سراپا احتجاج جہانیا کے گاؤں بھڑکی میں درندہ صرف شخص نے پانچ سالہ بچی کو موبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا واقعہ تریس چلائی کو پیش آیا سکول کے چوکیدہ نے مصوم بچی کو چھٹی کے بعد حوز کا نشانہ بنایا بچی کے گھر نہ پہنچنے پر والدین کو تشویش لاحق ہوئی سکول سے پتہ کرنے پر بچی کو نیم بے ہوش پایا والدہ نے کپڑے بدنا چاہے تو زیادتی کا انکشاف ہوا ڈالاکٹرائی نے چیک لیتا انہا ناکھا بی بی تیری بچینا کاروائی کی تیگی زلمدہ نشانہ بنایا گیا فوری ایدھے تک مقدمہ درج کرو مقدمہ درج کرو جدو میں انہا ناکھا بھی میں انہا جو گی نہیں ہے ابھی میں گریب ہے میری کسی نے نہیں سننی انہا ناکھا فوری تو جا پولس بھی چند آکٹو لے کہ ہسا ہی ساب کچھ لے کے دانگے سارے پاس میں تور لیا جدو میڈم سکول دی ڈاکٹرائی نے آکے میل گی ساڈے ہون تو داس منٹو پہلے کئی روزیں تھانا اور اسپطال کے چکر لگانے کے باوجود متاثرین کی شنوائی نہیں ہوئی پانچ سالہ بچی انصاف کے لیے دربدر ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کاروائی کر رہے ہیں پانچ سالہ بچی کے والدین نے اہل علاقہ کے امراض تھانا جہانیا میں شدید احتجاج کرتے ہوئے حکام بالا سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے سفر کی منزل موت نہیں ملتان میں چیف ٹریفک اپیسر ملتان محمد مصم کی ہدایات پر شروع کی جانے والی مہانہ ٹریفک مہم جاری ہے بائپاس چوک پر ہیوی وحیکلز کے درائیورز کے ہمراہ آگاہی واغ پی کی گئی سید ماہسین ہمیں ریپورٹ کریں بائپاس چوک پر ٹریفک پولیس کے لگائے آگاہی کیمپ کے موقع پر ٹریفک ایڈوکیشن یونٹ کے ہیڈ انسپیکٹر شاہد سمیت دیگر نے شرکت کی ٹریفک پولیس کی گزشتہ ستائیس دنوں سے جاری مہم میں ہیلمٹ اور سیلٹ بیلٹ کے استعمال کی آگاہی دی جا رہی ہے پہلے لیمبر تو ہم لیسنس بنوائیں گے اور اس کے بعد جا آور لوڈنگ نہیں کریں گے اپنے حساب سے گاڑی چلائیں گے دوسروں کے زندگیوں کا بھی خیال کریں گے اور اپنے زندگیوں کا بھی خیال کریں گے خصوصی روڈ سیفٹی مہم 31 جولائی تک جاری رہے گی سٹی ٹریفک پولیس نے ہیوی ٹرانسپورٹ چلانے والے ڈرائیورز کو آگاہی لیکچر دیا جس کے بعد سٹی ٹریفک پولیس ڈرائیورز اور سیول سوسائٹی نے آگاہی واغ بھی کی شرکہ نے ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنے کے حوالے سے پین آف لیکس اٹھا رکھے تھے آج ہم نے یہاں جو خاص طور پر کمیشل ڈرائیور اور رکشل ڈرائیور ہے ان کو انگیج کیا ہے اصل میں ان کا بڑا اہم ہوتا ہے رول چونکہ ایک تو انہوں نے گاری بہت عرصہ تک چلانی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ سواریاں بیٹھتی ہیں یہ کسی گوڈز جو ہے اور اوورلوڈنگ آف پیسنجر جو ہے ناملی وہ زیادہ ہوتی ہے مہم کے دوران اہم مقامات پر ہیلمٹ، سیڈ بیلٹ، کالے اور رنگین شیشوں کے حوالے سے بینرز آمیزہ کیے جا رہے ہیں اس موقع پر شہریوں میں اداہی پمفلرز بھی تقسیم کیے گئے کیمروین عبدالعیمان کے ساتھ سید مازین مولتان نیو اسٹوڈیو سے فلوق کیتنا ہے دیکھتا رہیے روحی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹواری ٹو اور ڈیلی ٹواری ٹو پیصل آباد میں سٹی ٹواری ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹواری ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹواری ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پوٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دل پر محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے